مچھلی کے ریسپی مچھلی ہے بڑی مچھلی نہیں ہے یعنی کہ جو چھوٹی مچھلی ہے بس اس کا سر کٹوا لیا وا تھا اور جو مٹیریل تھا وہ بھی باہر نکلوا دیا then next step میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ مچھلی کو کٹ لگانے اب یہ کیا ہے کہ مچھلی چونکہ چھوٹی ہے اور اس کو ہم زیادہ کٹ نہیں لگائیں گے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگائیں گے جب ساری مچھلی کو کٹ لگ جائیں گے then next step میں ہم اس کو میرینیٹ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک اور ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے لال مرچ ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے کسوری میتھی دو ٹیبل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے نیمبو اور ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لحسن کا پیسٹ اور ادرک لحسن کا پیسٹ دالیں گے اس بات ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا the next step میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو لگا دینا ہے مچھلی کے اوپر اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس مچھلی ہے نا اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو جات جو کٹ لگائے ہوئے تھے ہم نے ہم نے کٹ کے اندر جو ہے نا ہم نے بیسکلی جو مسالہ ہے وہ اس کے اندر ہم نے لگا دینا ہم نے یعنی کہ سارے کٹ سو گئے یعنی کہ جو درمیان سے ہم نے اس کو کٹ کیا ہوا تھا اس کے اندر ہم نے اچھے طریقے سے مسالہ لگا دینا ہے اب آپ نے ایسے کیا کرنا ہے کہ ساری جو مچھلی ہے اس کو اپنے مسالے لگاتے چلے جانا ہے جب ساری کی ساری مچھلی جو ہے اس کو ہمارے پاس لگ جائے گا مسالہ the next step میں ہم نے کیا کرنا ہے پانچ منٹ میں یہ رڈی ہو جائے گا اب ہم نے next step میں کیا کرنا ہے کہ ہم نے تیل گرم کرنا فرائے کرنے کے لئے اب ہم تیل کو گرم کر لیں گے فرائے کرنے کے لئے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے مچھلی اور مچھلی کو ہم فرائے کریں گے تیز آنچ کے اوپر ہم تب تک اس کو فرائے کریں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے لیجئے ہمارے پاس مزیدار قسم کی 15 منٹ کے اندر مچھلی تیار ہے ای ہوپ آپ کو میری یہ جھٹ پرسی ریسیپی پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کا نیکس ویڈیو کے لئے اللہ حافظ ڈیو 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 ڌیو ڈیو mew v vu